باب چار پس جبکہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مجاز اختیار کر کے ہتھیار بند بنو کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی نزنگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق اس باستے کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شوہت پرستی بری خواہشوں میخواری ناچرنگ نشبازی اور مقروب اتپرستی میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے اس پر وہ تعجب کرتے ہیں کہ تم اس سخت بدشلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیتے اور لانتان کرتے ہیں انہیں اسی کو حضاب دینا پڑے گا جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اسی لیے سنائے گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے پس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار سب سے بلکر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے بغیر بڑھ بڑھائے آپس میں مسافر پروری کرو جن کو جس جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے تاکہ سب باتوں میں یسو مسیح کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو جلال اور سلطنت عبدالعباد اسی کی ہے آمین اے پیارو جو مسیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکی بات ہم پر واقع ہوئی ہے بلکہ مسیح کے دکھوں میں جون جون شریک ہو خوشی کرو تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش ہو خرم ہو اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سائے کرتا ہے تم میں سے کوئی سخت خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دستانداز ہو کر دکھ نہ پائے لیکن اگر مسیح ہونے کے باعث کوئی سخت دکھ پائے تو شرمائے نہیں بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو اور جب ہمی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے اور جب راستباز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہگار کا کیا ٹھیکانہ پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں